ملک کو نقصان پہنچے ملک کی غزانے پر اضافی بوجھ نہ ہو اور سارفین کو سہولت بھی ملے ایسا ہے ممکن نہیں ہے کہ عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی اور وزیراعظم ان کے ٹیکس پر مک بجلی استعمال کریں اجلاس کل دوبارہ ہوگا تقسیم کار کمپنیا بجلی چوڑی کی رو مہنگے بجلی پر عوام کے سبر کا بڑا بریک ڈاؤن بھاری بھرکم بلز نے خوشکوان موٹ کا فیوز اڑا دیا شہری احتجاج کرتے ہوئے سڑکو بازاروں میں نکل آئے کراچی سے پشاور کوئٹا سے لاہور شہر شہر مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج مظاہرین کا بل جمع نہ کرانے کا اعلان عوام سڑکو پر آئی تو تاجر برادری بھی ساتھ مل گئی مظاہروں کے دوران بل جلا دیے گئے حکومت خلاف نارے بازی ظالمانہ ٹیکسس فوری واپس لینے کا مطالبہ عوام سوچوں میں سرکاری افسر موجوں میں سارفین کے لیے یونٹ پچاس روپے کا بجلی تقسیب کار کمپنیز کے افسروں کا مفتہ جاری ذرائع پاور ڈیویزن کے مطابق افسران سالانہ تیرہ عرب روپے کی مفت بجلی اڑانے میں مصروف گریڈ اٹھارہ کے افسر کی مہانہ آٹھ سو اسے یونٹ پر ایاشی گریڈ بیس کے افسر کے لیے گیارہ سو دس یونٹ بلکل فری گریڈ بائیس کا افسر تیرہ سو یونٹ پر ہاتھ ساف کرنے میں مکن حکومت میں رہ کر ستم دھایا مشوروں کی پٹھاری کھول لی سابق وفا کی وزیر اور رہنوہ پیپس پارٹی خوشی چاہ کر نیا دعوی کہا بوری حکومت بجلی کی قیمت پر پندرہ نوپے فی یونٹ کمی کر سکتی ہے بی جی ایم حکومت فی یونٹ چار روپے کم کر سکتی تھی لیکن نہیں کی بجلی کی قیمت پر پندرہ نوپے فی یونٹ کمی اب بھی ممکن ہے ایم کیم عوامی احتجاج پر ان کو دور کی سوچی لگے ہاتھ احتجاج کا حصہ بننے کا اندیا دے دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں خدشہ ہے کہ احتجاج فسدات میں تبدیل نہ ہو جائیں عوام کے لیے فوری ریلیف کے اقدامات کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے گردشی کرز کا دباؤ کے الیکٹرک کے مالکان پر نہیں سارفین پر آ رہا ہے ملک میں معاشی بہران سے زیادہ نیت کا بہران ہے فاروق ستار بولے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں ملک سیول نافرمانی کی جانب بڑھ رہا ہے سراج اللہ کے احتجاجی گاڑی پر ہو گئے سوال مہنگی بجلی کے خلاف دو ستمبر کو پہیا جام ہرتال کا احلان امیر جماعت اسلامی کا بلز میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کہا حکومت ہے وقت نے بات نہ مانی تو عوام کے ہاتھ اور حکمرانوں کا گرے بان ہوگا سیاسی اور موشی دیشنگردوں کی وجہ سے عوام رو رہے ہیں حکومت چاہتی ہے عوام کی سانسوں پر بھی ٹیکس لگایا جائے عوام پر ٹیکسوں کی موسلا دھار بارش جیب سے مزید پیسے نکلیں گے تو موچوے پر گاڑی کا پہیا کھومے گا ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا اور بھی مہنگا نیشنل ہائیوے اٹھارٹی نے ٹول ٹیکسس میں اضافہ کر دیا لاہور سے اسلام آباد کے لیے گاڑی کو گیارہ سو روپے ادا کرنے ہوں گے مسافر وین سے دو ہزار پانچ سو نوی روپے وصول کیے جائیں گے مسافر بسوں کو تین ازار چھسو نوی روپے دینا ہوں گے چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا مہم نگران حکومت نے شر پسندوں کو خبردار کر دیا وزارت قانون کی مہم کی شدید مزمت کہا سیاستی جماعت کی جانب سے سوشل میڈیا کے ذریعے حملہ انتہائی قابل مزمت ملکی اداروں پر حملوں سے پرہیز کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا بھی مزمتی علامیہ جاری کہا چیپ جسٹس آبیر فاروق غیر جانبدار اور دیانتدار جج ہیں وہ اپنی اصول پسندی کی وجہ سے مشہور ہیں اسلام آباد بار کا مہم چلانے والے اناثر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ شہر قائد میں پی ٹی آئی کارکن اور پولیس آمنے سامنے دھریک انصاف کے حامیوں کی شاراہے قائدین پر ریلی پولیس کا کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاکھی چارج اور پکڑ دھکڑ پینتی سے زائد حامیوں کو حراست میں لے لیا پولیس کے مطابق بغیر اجازت ریلی نکالنے پر کارکنوں کو گرفتار کیا مفاہمت کے بادشاہ نے سیاست کے لیے نیا ٹریک چل لیا آصف زہداری نوے روز میں انتخابات کے لیے سرگرم کراچی میں پیپس پارٹی کے بڑوں کی بیٹھک بروقت انتخابات کے لیے صدر آریف حلوی کی کوششوں کی حمایت پر غور الیکشن کمیشن کے موقف کو تاخیری حربے قرار دے دیا چاروں صوبوں میں کارکنوں کو متحرک کرنے کا پلان سابق صدر جلد سیاست کا جادو جگانے کے لیے لاہور میں ڈیڑے لگائیں گے ملوچستان کے نگران ٹیم میں نئے کھلاریوں کی سیلیکشن پر اختلاف وزرہ اور مشہیروں کے نام تحال فائنل نہ ہو سکے وزرہ کے لیے دو درجن سے زائد نام سامنے آئے نام فائنل کرنے میں مشکلات کا سامنا پہلے مرحلے میں کابینا میں شامل پانچ وزرہ نے حلق اٹھایا تھا خیابر پختون خواہ میں سننی بلدیاتی انتخابی دنگل ووٹوں کی گنتی کے بعد افتدائی نتائی جانے کا سلسلہ جاری پشامر میں یو سی کی جنرول نشست پر اے این پی کے صد اللہ کامیاب نوشہرہ میں وارڈ نمبر دو میں پی ٹی آئی کے عبدالعزیز نے فتح سمیٹ لی تیسیل جانگیرہ میں نون لیگ کی حمایتی آفتہ عالم گیر نے میدان مار لیا سرکاری افسروں کی حیرہ پھیڑی اسلام آمار کے ایف ایلیون سیکٹر میں سکول کا پلوٹ اینجیو کو دینے کا انکشاف پہ فاکر زامت علیمات نے اکیس کنال آرازی منتقل کرنے کی تیاری کر لی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایڈوکیشن کی جائنٹ ایکشن کمیٹی کی مخالفت سی ڈی اے کو خط لے کر پرائیمنٹ سکول کے پلوٹ کا قبضہ مانگ لیا پیستہ تبدیل نہ کرنے کی صورت میں عدالت جانے کا اندیا رانی پر فاطمہ انکوائری آفیسر کا وضاحتی بھیان آ گیا کہا پولیس نے انکوائری میں شامل پانچ افراد کو رہا نہیں کیا پانچ افراد نے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے دیئے ہیں ان کی رہائی کا فیصلہ جے آئی ٹی کرے گی دریائی ستلوش کی لہریں طاقت پکڑنے لگیں بہاوتوں میں ایمپریس پریش کا بند ٹوٹ کیا کئی دہات میں پانی داخل ہزاروں اکڑ پر رقبہ زیرہ مورے والا میں سہوکا جملیرہ کے متعدد گاؤں زیرہ متاثرین پینے کے لیے ساف پانی کو ترس گئے سن میں گھڑی خیروں کی نیہ میں شگاہ پڑ گیا کئی اکڑ اڑاسی پانی میں جھوک گئی پاک فوج ہر مشکل میں حاضر خیرپورٹہ میں حوالی حاصل پور ابحاول نگر کے نشیبی علاقوں میں امدادی سرکرمیاں پری میڈیکل کیمپس اور ریسکیو آپریشن سمیت فری راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جائی ملسی، چشنیا، منچن آباد، بیہاڑی سمیت ملہکہ علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منپکل کر دیا گیا مچھروں کے حملے تیز پنجاب میں دینگی کے مزید 49 مریض سامنے آگئے چوپیز گھنٹے کے دوران لاہور میں سب سے زیادہ 18 کیس ریپورٹ راولپنڈی اور ملتان میں چار نئے کیس سامنے آگئے سالکوٹ، گچھرات، اٹک، بہاولپر اور خانے وال میں ایک ایک مریض میں دینگی کی تستیق موسیقی